بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیال لوم بحمد اللہ آج ہمارا درس نمبر اناسی ہے اٹھتر دروس ہمارے مکمل ہو چکے رمضان المبارک کے فضائل ہم بیان کر رہے تھے اور روزے کے حوالے سے فضائل کو ہم بیان کر رہے تھے وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں رمضان المبارک کا ہر ہر لمحہ سعادت مندی ہے اس کی مہربانی اس کی کرم نوازی اس کی رحمت اس کی برکت انسانوں پر ناظر ہوتی ہے اور صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اس کی ہر ہر گھڑی جو ہے وہ سعادت مندی ہے انسان کے لیے چاہے اس کا تعلق افطاری کے ساتھ ہو سحری کے ساتھ ہو اس کا تعلق ترابی کے ساتھ ہو عبادات کے ساتھ ہو تسبیحات کے ساتھ ہو ذکر و اذکار کے ساتھ ہو تو ہر ہر لمحہ جو ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے علمائی کرام نے لکھا ہے اپنی کتب کے اندر کہ کعبہ معظمہ شریف جو ہے وہ مسلمانوں کو بلا کر کہتا ہے کہ آؤ رحمتیں وہ باٹتا ہے مسلمانوں کو وہ بلاتا ہے کہ میرے پاس آوگے تواف کروگے تمہارے گناہ محافظ ہوں گے گویا کعبہ شریف جو ہے وہ کونہ ہے اور یہ جو رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہے یہ دریا ہے اللہ اکبر اس کو دریا کے ساتھ مثال بیانس کی کی گئی ہے یا کعبہ شریف دریا ہے اور رمضان المبارک شریف جو ہے وہ بارش ہے یعنی رمضان المبارک کو بارش کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے پھر یہ بھی لکھا علماء نے کہ ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہوتی ہیں ان میں خاص عبادت کا وقت معین کیا جاتا ہے بکر عید چاندہ مخصوص تاریخوں کے اندر وہ عبادت ہے اس کے علاوہ مطلب وہ فضیلت نہیں ملے گی اسی طرح حاج شریف کو دیکھ لیا جائے محرم شریف کی دسمی تاریخ کو دیکھ لیا جائے اسی طرح کہتے ہیں کہ بکیہ مہینوں میں بھی کچھ خاص عبادات ہیں جو معین اوقات کے اندر موجود ہیں مگر ماہِ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے رات کو کرو دن کو کرو ہر ساتھ جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کس طرح علمانے کا روزہ ایک الگ عبادت ہے افطاری کرنا اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے سخری کرنا اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے تراوی کی نماز پڑھنا اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے تراوی پڑھ کے سو جانا صبح سخری کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے سحری کے بعد نماز قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ یہ تمام عبادات ہیں نوافل پڑیں گے فرض جتنا ثواب زیادتی بھی ہے ثواب در ثواب بھی ہے پھر روزہ دار کا سونا وہ بھی عبادت بن جائے گا تو اسی طرح یہ ساری جو ساتھ ہیں ہر ہر آن ہر ہر ساتھ جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے عبادت ہے اللہ اکبر پھر علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک ایک پٹھی ہے جو گندے لوہ کو صاف اور صاف لوہ کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے پرزہ اور قیمتی جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے بنا دیتی ہے اللہ اکبر سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائے کر دیتی ہے ایسی ہماری رمضان المبارک گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کو درجات بلند فرماتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں ماہ رمضان کی نسبت سے اللہ ان کی گناہ معاف فرما دیتا ہے جو پہلے سے نیک ہوتے ہیں ان کی درجات اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کی فیض بارکہ سے درجات بلند فرما دیتا ہے اللہ اکبر پھر علماء نے لکھا رمضان میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اور فرض کا جو ثواب ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ماہ سیام ماہ رمضان میں جو شخص مر جائے اس سے سوالات قبر سوالات قبر بھی نہیں ہوتے منکر نقیل اس سے سوالات نہیں کرتے بغیر حساب وہ شخص جو ہے وہ جنت اس کو نصیب ہو جاتی ہے رمضان و مبارک میں ایک ایسی عظیم رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس جیسی عظیم رات کسی مہینے کے اندر نہیں یہ فیضان بھی رمضان شریف کی وجہ سے اس رات کو نصیب ہوا کہ وہ رات کو اللہ پاہ میں وہ فضیلت اتا کی تو یہ سارا صدقہ ماہ سیام کا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر رمضان و مبارک میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے کسی ماہ کے اندر شیطان کو قید نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس ماہ مقدس میں اس ماہ منور میں اس پاکیزہ معتر ماہ کے اندر شیطان جو ہے وہ بھی قبضہ کے اندر آ جاتا ہے اس کو بھی قید کر لیا جاتا ہے جنت عراستہ کر دی جاتی ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے گناہوں میں کمی کر دی جاتی ہے اور یہ سارا جو ہے اس سلسلہ ہوتا ہے پھر یہ بھی علماء نے لکھا ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے اندر کھانے پینے کا حساب نہیں اس میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے اللہ اکبر اور لکھا قیامت میں رمضان شریف اور قرآن مقدس یہ روزہ دار کی شفاعت و سفارش کریں گے اللہ اکبر رمضان کہے گا مولا اس نے اسے دن بھر میں کھانے پینے سے روکا تھا اور تلاوت قرآن ارض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے اندر مسروف رکھا تھا تراویح کے ذریعے سونے سے رکھا تھا یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول و مسروف تھا دونوں کی سفارش رب کے فضل و قرم سے قبول کی جائے گی اور اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام و رمضان شریف میں ہر قیدی کو چھوڑ دیا کرتے تھے غلام ازاد کرنا کوئی قید اس کو چھوڑ دینا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک ہے سرکار چھوڑ دیا کرتے تھے اور سائل مانگنے والا فکاری اس کو سرکار عطا فرمایا کرتے تھے ویسے عام دنوں میں بھی سائل کو خالی نہیں مورنا چاہیے لیکن بالخصوص باہر رمضان کیونکہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں مزید اس لحاظ سے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے سخاوت بکی بکیاں مہینوں کے اندر بھی ہمیں کرنی چاہیے لیکن اس ماہ مقدس کے اندر ماہ رمضان میں کیونکہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو اس لیے جو بھی سائل آئے تو اس کو عطا کر دیا جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ محبوب کبھی کسی سائل کو نہ جڑکہ کرتے تھے اللہ اکبر پھر قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام لے کر اس کے فضائل بیان ہوئے بکی ایارہ مہینوں میں سے کسی کا نام سراحت تن سراحت طور پر کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا قرآن مقدس میں ماہ سیام ماہ رمضان شریف کا سریح انداز میں نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا لوگ تلاوت کے ذریعے رمضان المبارک کا نام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھا جائے قرآن مقدس میں عورتوں میں کہتے ہیں علماء نے کہ صرف حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مقدس میں لیا گیا اور صحابے رسول میں صرف سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مقدس میں لیا گیا تو ان تینوں کی عظمت کا پتہ چلا خواتین کے لیاسے حضرت مریم کا نام لیا گیا زید ابن حارسہ کا نام لیا گیا اور تمام مہینوں کے اندر باہر سیام ماہر عمدان شریف کا جو نام ہے وہ قرآن مقدس میں لیا گیا لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کے جہاں الفاظ آتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس آیت پہ پہنچتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ یہ شہر رمضان یہ جو لفظ آیا ہے اس ماہ کا ذکر جب رب نے قرآن میں کیا ہے تو مہینے کو رب کریم جللہ جلالہوں نے کتنے شان و عظمت سے نوازہ ہوگا اللہ اکبر رمضان شریم سحری اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی افطار کرتے اور وقت سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں یہ عزاز بھی رب کریم جللہ جلالہوں نے ماہ رمضان شریف کو عطا فرمایا پھر رمضان شریف کے اندر جو نام ہے اس کو را میم بود اس لحاظ سے کہا گیا کہ را جو رمضان کی پہلی را ہے اس سے مراد رحمتِ الٰہی ہے پھر رمضان میں جو میم ہے اس میم سے مراد محبتِ الٰہی ہے پھر میم کے آگے ہے دعاد اس سے مراد زمان زامن ہونا کسی کا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ بندوں کا زامن بنتا ہے اللہ اکبر اور الف جو آگے ہے اس سے امانِ الٰہی ہے اور نون سے مراد نورِ الٰہی ہے گویا رمضان کے ہر ہر لفظ کے اندر ہمیں فیض نصیب ہوتا ہے اس کی زمانت نصیب ہوتی ہے اللہ کا امن نصیب ہوتا ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اس کا نور نصیب ہوتا ہے تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے کہ رمضان کے ہر ہر لفظ کے اندر اللہ کریم جللہ جلالہ نے وہ خصوصیت رکھی ہے وہ برکتیں رکھی ہیں جو کسی اور مہینے کو اللہ پاک نتا نہیں کی اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 فرمانِ رحمت نشان ہے رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر بطلب اللہ کریم جللہ جلالہ کی اطاعت فرما برداری کی طرف بڑھ اللہ کا کہنا مان آگے بڑھ خوش ہو جا اور اے شریر شر سے باز آ جا اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر اللہ ہوں پر اے کوئی مغفرت کا طالب اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی گناہ معافرم دوں یہ ہر شب جو ہے منادی آسمان سے ندا دیتا ہے اب بندے کی مرضی وہ تراوی پڑھ کے سو جائے یا تھوڑی دیر اس کی بارگاہ میں التجائیہ دعا کر لیں رات کا کچھ حصہ جاگ لیں تعجد ادا کر لیں فوقت تعجد اللہ پاک جلالوں کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے مغفرت کو مانگیں بخشش کو مانگیں رابطو خود صدائیں لگاتا ہے اس کی رحمت خود صدائیں لگاتی ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی گناہ معاف کروں اللہ اکبر اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے یہ بھی ماہ رمضان شریف کی رات کو منادی ندا دیتا ہے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اس کی جہلی کو بھر دی جائے اللہ اکبر رمضان شریف کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرمایا جاتا ہے اللہ اکبر اتنا بڑا اس مالک کا کرم ہے فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کی عطا ہے کہ ہر شب بوقت افطاری ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کے جاتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر جتنا جتنا اللہ ایک ایک دن میں کرتا ہے وہ تمام جتنا جمع ہوتا ہے عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی اللہ پاک بخشش فرماتا ہے تو یہ خاص کرم اس کی رحمت کا اس کے فضل کا خاص طور اس میں ہمارے لئے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ ایک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظرِ رحمت فرماتا ہے پچھے میں نے حضیث حضرت سنوال فارسی کے والے سے جو بیان کی اس کے اندر اس کو میں نے بیان کیا سرکار فرماتے جب اللہ کسی بندے کی طرف نظرِ رحمت فرمائے تو اللہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا اس میں تھا نہ اللہ نظرِ رحمت فرماتا ہے اب اس میں چونکہ تفصیل ہے اس لیے اس کو دوبارہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں حدیث میں تھا اللہ نظرِ رحمت فرمائے اب نظرِ رحمت پر فائدہ کے حاصل ہوگا حضور نے اس کی مزید وضاعت فرما دی رابع جب کسی کی طرف نظرِ رحمت فرماتا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اور ہر روز دس لاکھ گناہگار ایسے جو گناہوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد اللہ فرماتا ہے اور جب انتیسویں کی رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد ہوتے ہیں ان تمام کا مجموعہ اللہ پاک جلل جلالہ انتیسویں کی ایک رات میں ان کو آزادی عطا فرماتا ہے اللہ اکبر پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ پاک جلل جلالہ پھر عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے رب فرماتا ہے اے گروہِ ملائکہ اے فرشتوں کا گروہ فرشتوں کی جماعت اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا بطلب سارا ماہ وہ روزے رکھ کر آیا تراویق پڑھ کے آیا افتاری بھی کی سحری بھی کی عبادت و ریاضت و مجاہدہ تسبیحات و ذکر و اذکار بھی کیا صدقات و خیرات بھی کیا وہ مزدور ہے اس نے مزدوری کیا اس کا کیا بدلہ ہے فرشتی ارز کرتے ہیں اس کو پورا پورا عجر دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا یہ خاص رب زلجلال جلد جلالہ کی کرم نوازی اس کا فضل اس کی رامت اور حضرت سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے اللہ کریم جلل جلالہو مائے رمضان میں روزانہ افتار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم لازم و واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ ان کو کیا کرتا ہے آزاد فرماتا ہے اور شب جمعہ شریف جمعہ کی رات اور بروز جمعہ جمعہ کا دن اور یہ جو درمیان والی جمعہ کی رات ہے اللہ تعالی جلل جلالہو جمعہ شریف کی ہر ہر گڑی میں ایسے ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم لازم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالی جلل جلالہو ہمیں ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا فیضان نصیب فرمائے اس کا عدب و احترام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے اس میں روزہ اس کے احکام بھی آئیں گے اس کے مسائل بھی آئیں گے صدقات و خیرات اور یہ طویل سلسلہ انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے لیکن کچھ وقت لگے گا کچھ حصوں کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ تعالی رب العالمين